رحمت اللہ وبرواتو ویورز آئیں ہم آپ کو آج مس بوشی ایکے ویگن ساڑھے چھے سسی سی سی دو ہزار نو سے بارہ تک کے موڈل کی آئل جینج کی ویڈیو دکھاتے ہیں آئیں دیکھیں اس کا آئل کیسے جینج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی آئل گیج ہے اس نے آئل کا لیول بھی کم کیا ہوا ہے اور اس کا آئل کافی درٹی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا آئل یہاں تک ہونا چاہیے اس کی اشان تک یہ جو اس کا ایج بنا ہوا ہے لیکن یہ کم ہے کٹکن لوس کر دیں گے یہ سکائیر فلٹر ہے اس کو بھی کھول دیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا ڈرٹی ہے اس کو بھی چینج کر دیں گے اس کو سیونٹین نمبر کا بولڈ لگاوا ہے ہم نے اس کو انٹی کلاک وائز کھولنا ہے یہ ہم نے سیونٹین نمبر کی گوٹی لی یہ دیکھیں اس کو لوس کیا ہم نے ہاتھ کی مدد سے کھول لیں اور تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ آپ کے اوپر ملکل بھی آئل کی چیٹے نہ پڑیں بہت زیادہ گرم ہے آئل بہت زیادہ ڈرٹی ہو چکا تھا اس کی ریپلیسمنٹ کی واقعی ضرورت پڑ چکی تھی اس کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے تھوڑا سا زیادہ چلا دیا ہے لوس کر لیں یہ کافی لوس ہو چکا ہے اس کو کھولیں گے بہت زیادہ گرم ہے آپ نے اپنا ہاتھ بجا کے یہ دیکھیں اوہ بہت کام نکلا ہے ہم اسی جگہ پہ نیا آئل فیلٹر فیٹ کر دیں صفائی کا خیال رکھیں تاکہ کنسٹرمر کی گاڑی چاہے پرانی ہے چاہے نہیں ہے ہمیں اپنا کام بلکل صفائی سے کرنا چکے ہیں یہ لاس ڈرپس اب ہم یہ دوبارہ آئل بول فیٹ کر دیں گے اس کو سب سے پہلے آپ نے ہینڈ ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو پچھلی دفعہ آئل فیلٹر کا سائز خوڑا چھوٹا تھا جسی وجہ سے ہمیں کھولنا میں کافی پریشانی ہوئی تو ہم اس کا سائز بڑا سائز یوز کریں اب یہ دیکھیں ہم اس کو جگہ کو ساف کر لیا اور نیا آئل فیلٹر فیٹ کر دیں سب سے مہلے ہینڈ ٹائٹ کریں گے اب اس کو ہم دوبارہ کسی ٹھول کی وجہ سے ٹائٹ کریں گے اس کو ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کریں گے اب کئی مکمل تسلی کے بعد آپ نے ٹائٹ کریں گے کیونکہ ابھی یہ بہت زیادہ لیچ ہے یہ دیکھیں مکمل ٹائٹ ہو گئے بولڈ کو ہم نے ہاتھ سے ٹائٹ کیا تھا اور ہم اب اس کو پانے سے مکمل ٹائٹ کر دیں گے اس کو اتنا زیادہ بھی ٹائٹ نہیں کرنا کہ یہ سلپ ہو جائے بس نارمل مکمل یہ بھی ٹائٹ ہو چکے پڑے سے ساف کرنا ہے پانی سے اس کو دھونے کے بعد اس کو خشک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ الیکٹرونک گاڑی ہے اس کے اندر کہیں بھی کوئی گروپ لیٹ پانی کا چلا گیا تو مسئلہ بن سکتا ہے ایک اور یہ دو مکمل باند ہو گئے یہ انجینرل کی گیج کو بھی واپس لگا دیں گی اور اب انجینرل ڈالیں یہ دیکھیں ہم اس میں ٹن ڈی 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 ڈال رہے ہیں ہم نے اس کو ٹین لیٹر میئر کر لیا ہے آپ اس کے کلر کمپیکشن کو دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ کرسٹن کلیر ہے یہ مکمل ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو کیپ لگا دیں گے یہ سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا لیول چیک کی ہے اور اس میں آدھا لیٹر روڈر لے گا اس کا مطلب ہے اس میں 3.5 لیٹر ریجن آئل کا لیول ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے آدھا لیٹر مزید ڈال دیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ بند کر دیں گے ہم ہر چیز کو ساف کریں یہ دیکھیں اس کو آئل لیول پر فیکٹ پورا ہو چکا ہے اب آئل اس کے اندر جا رہا ہے دیکھیں آپ کوئی لیٹی تھی ہیں آئل بولٹ اور آئل فلٹر بلکل کلیر ہیں یہ دیکھیں اس کا اندر آئل لیول اب بلکل اپنے پر فیکٹ لیول پر ہے اس کا مطلب اس میں 3.5 لیٹر اندر آئل ڈالتا ہے مکمل آئل چینج کے میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دیا یہ ہے ابنی سبوشی ایک ویگن کا آئل چینج کرنے کا مکمل طریقہ تینکیو ویڈی مچ بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں السلام علیکم بھر نیزم بھر بھر موسیقی بھر